پنجاب حکومت نے نواز شریف کا علاج بیرون ملک کرانے کی سفارش کر دی وزارت داقلہ کے قط پر پنجاب حکومت نے جواب دے دیا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے وفاقی حکومت کو لکھے گئے قط کی تصدیق کر دی کہتی ہیں ہم سے پوچھا کہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو باہر بھیجے جا سکتے ہیں ہم نے کسی پر سیاسی دباؤ نہیں ڈالا میڈیکل بورڈ آزاد ہیں نواز شریف ایک ہائی پروفائل وریز ہیں نواز شریف کی بیماری پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا میں نے ذاتی بور پر تمام جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا اور وہ اپنا سفر جہاں بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں دمام اداروں سے رابطہ کیا امید ہے آج نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا جتنا جلدی نواز شریف کو باہر بھیجا جائے اتنا ہی اچھا ہے نواز شریف کی صحت کو سیاست میں نہیں لانا گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیر آزم نواز شریف کی صحت کا معاملہ جاتی عمرہ میں نواز شریف کے سفر کی حتمی تیاریاں شریف خاندان نواز شریف کا ای سی ایل سے نام نکلنے کے لیے پر امید ذرائع کے مطابق نواز شریف کو سٹیروائٹ زینے کے بعد سپلیٹ لیٹس نارمل ہیں سابق وزیر آزم کی معامل کی فلائٹ یا ائر ایمبولنس کے ذریعے بیرونیوک پروانگی ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروع نواز شریف کی صحت کے متعلق کا ایسا رائیاں نہ کی جائیں ترجمہ مریان آنگزیب کا ٹویٹ نواز شریف کی بیرونیوک روانگی میں تاخیر خطرے سے خالی نہیں میڈیکل بورڈ کی رائے کے مطابق نواز شریف کو علاج کے لیے بیرونیوک بھیجنا چاہیے بیرونیوک ملک کے سینٹر آف ایکسلنس میں نواز شریف کی بیماری کی تشخیص اور علاج مالجا ممکن ہو سکے کا ذاتی مالج ڈاکٹر عددان کا ٹویٹ سردر مسلم قنون شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات خیریت دریاد کی لندن روانگی میں تاخیر سے متعلق بھی گفتگو نواز شریف کی صحت خراب ہے میریکل بورڈ نے کہا نواز شریف کا علاج بیرونیوک کرایا جائے وزراء کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا عمران خان ایک یوٹن مکمل ہونے سے پہلے دوسرا یوٹن لے لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے نحنمہ کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں مارچ تک حکومت نہیں جاتی تو اپنا لاحے عمل دیں گے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاہور میڈے رے بلاول بھٹو کا وصلی پنجاب میں سیاسی میدان گھرمانے کا فیصلہ مشاورت کے لیے پنجاب کی قیادت کو آج دوبارہ بلالی گیا میک میں سوشل ویل فیل اور زلین تظامیہ سے مزاکرات ناکان نابینا افراد کا کلپ چوک مال روڈ پر آٹھویں روز بھی دھرنا جاری تعلیم کے مطابق سرکاری ملازمتیں دی جائیں مختلف وحکموں میں ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے مظاہرین نے وقت گزارنے کے لیے موسیقی کا سہارا لے لیا دنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرو پنجاب بھر کے ارازی ریکارڈ سینٹرز کے ملازمین کی ناصر باگ سے مال روڈ تک ریلی پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا مطالبات منظور نہ ہونے پر دھرنا دینے پر مجبور ہیں صدر یونین میا شاہر گزار سرکار کی بچت کی انوکی منطق میٹرو بس منظومے کی ایک اور سہولت ختم بچت کے بدے نظر تمام سٹیشنز پر وای فائی کی سہولت بند کر دی گئی سٹیشنز پر موجود کیمرے اور کمپیوٹرز بھی اسی انٹرنیٹ سے منسلک تھے جی ایم آپریشنز ماس ٹراندھر اتھارٹی عزائشہ کہتے ہیں حکومت کے حکمات پر وای فائی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہائی کورٹ میں سموک پر بروقت کابو نہ پانے کے خلاف کیس پر فاک صوبائی حکومت محکمہ محولیات سمیت فریکینڈ کو نوٹسز جاری فریکینڈ کو کل جواب جمع کروانے کا حکم سموک کے معاملے پر غفلت برداشت نہیں کریں گے جسٹس مامون رشید شیخ کے ریمارکس نئے قانون سے خود کو متعارف کرانا چاہیے پرانے قانون کے مطابق فیصلہ نائنصافی ہوگی اگر مالی یا اخلاقی گڑھ بڑھ ہوئی تو کارروائی ہوگی ہمیشہ خوب سے خوب ترکی تلاش رہتی ہیں قائم اکام چیف جسٹس ہائی کورٹ معامل رشید کا خطاب پنجاب جیوڈیشل اکیڈمی میں ماتحد عدلیہ کے ستر ججز کا تربیتی کورس ڈی جی جیوڈیشل اکیڈمی ہمی بولا آمیر اور دیگر کی شرکت باسپی سبزیاں عوام کی پہنچ سے واحس سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں کمی صرف ریٹ لسٹ تک محدود ٹیمارٹر کی قیمت ایک سو پچھتر روپے کلو مقرر مارکیٹ میں اڑھائی سو روپے کلو تک دستیاب پیاس بہتر کے بجائے نوے روپے لیسن دو سو چھپن کے بجائے تین سو پچاس روپے کلو میں فروغ ایدرک تین سو چالیس روپے کے بجائے چار سو پچاس روپے سبز میچ ایک سو چالیس کے بجائے ایک سو ستر روپے کلو میں دستیاب پرائلر گوشت کی قیمت میں ریلیف تین روپے کمی کے بعد دل سو پندہ روپے کلو مقرر ملکی ریالہ کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام منڈیوں میں فارمر مارکیٹ قائم 32 مارڈل بازاروں میں کسان برہ راست اپنی اجناس پر روک کر سکیں گے حکومت کسانوں کو مارڈل بازاروں میں سٹال پر اہم کرے گی سٹالز کا کرایا یا کوئی اور فیس نہیں لی جائے گی عثمان بزدار کا مصنوی مہکائی کے خلاف فریک گاؤن جاری رکھنے کا حکم ٹیمارٹر کی قیمت میں دس روپے کی کمی ہوئی ڈی سی دانش افزال منجاب حکومت کا بڑا فیصلہ 32 مارڈل بازار اور کسان مارکیٹیں پورا ہفتہ کھلی رکھنے کا اعلان عوام کو میاری اشیاء ضروریہ سستے داموں پورا ہفتہ ملیں گی سبائی وزیر میاسرم اقبال کی زیرستدارت ٹاس فورس پرائس کنٹرول کا اجلاس میاسرم اقبال کہتے ہیں متعلقائدار خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں زلین تظامیہ کے شہریوں کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے اسلام پورا عمر روڈ پر ریلیف کیمپ لگا نہ ہی شکایات اندراج ہو سکا مجسٹریٹ بھی ڈیوٹی سے غیر حاضری دکاندار اور شہری انتظامیہ کے خلاف انجاب حکومت کا ترقیاتی اسکیموں کے لیے بڑا اقدام صوبے کے میگا منظوموں کے لیے اضافی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ لاہور سمیت باعث اسلامیں ترقیاتی کام ہوں گے میگا منظوموں کی منظوری کے لیے کابینہ کی سب کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کل طلب ابلتے گٹس دیورچ کا پانی جمع جگہ جگہ سے ٹوٹی پوٹھی سڑکیں ریلوے سٹیشن سے ایک موریا پل تک ٹرافک سستروی کا شکار مسافر عذیت سے دو چار ٹرافک وارڈنز بھی گندے پانی میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینے پر مجبور پیشی پر آئے مخالفین کی فیروز والا کچہری کے باہر فائرنگ شادرہ پولیس کی کارروائی بارہ مستلح افراد گرفتان بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا گیا مقدمات درج سبزہزار کے علاقے میں فرنیچر شوروم میں آگ بھڑک اٹھی لاکھ ان اوپے کا فرنیچر جل کر خاکستر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پایا بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاسویں جنم دن کی تقریبات لارکانہ کے سکھیاتری اور ہندو برادری کی لاہور آمد سکھیاتری خصوصی ٹرین پر ننکانہ صاحب میں تقریبات میں شرکت کے بعد لاہور پہنچے الحمرہ میں بابا گروہ نانک کے جمن دن دن کے حوالے سے نمائش سکھ مذہب پر مبنی طلبہ کے فنپاروں کو نمائش کی زینت بنایا گیا دونہ پنجاب چوہری محمد سرور کی خصوصی شرکت دونہ پنجاب چوہری محمد سرور کی خصوصی شرکت موسیقی موسیقی تیسری سرسوز نیشنل نلزہ بازی چیمپینشپ کی پروکار افتتاحی تقریب ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ساکر ملک کی بگی پر آمر پرتبا کے استقبال فضا میں غبارے بھی چھوڑے گئے جوانوں کی بینڈ پر پرفارمس ٹورنمنٹ میں تین سو ٹیمیں اور بارہ سو گھر سوار شامل لیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ شرکہ اون ڈانس سے بھی محضوظ ہوئے اور شہر کے افق پربادلوں کے ڈیرے مغرب سے آنے والی ہواوں سے موسم سرد ہو گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق مطلع عبرالود رہنے کے باوجود بارش کا امتار نہیں موسیقی